السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات کیسے ہیں خیریت سے ہیں حقیقت ہیں تو آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال سبق نمبر دس آیات نمبر چوبیس تاٹھائیس وَتَّقُو تو ڈَرُو فِتْنَةً اُسْفِتْنَةً سے لَا تُسِبَنَا الَّذِينَا تو جو خصوصیت کے ساتھ نہیں آئے گا جن لوگوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص کر وَعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ شدید اللہ کا سخت عذاب دینے والا ہے وَذْكُرُو یاد کرو وَذْكُرُو یاد کرو اِذْا عَنْتُم جَبْ تُم قَلِيلٌ تھوڑے تھے مستضافونہ کمزور تھے فِى اللَّرزِ زمین پر تَخَافُنَا تم ڈرْتے تھے اَنْيَا تَخَطَّ فَاقَمْ كُمُ النَّاسِ کہ منافقین اچھک لیں تمہیں لوگ فَاوَاکُمْ پھر جائے پناہ دی تم کو وَآیَدَكُمْ حِمایتُمْ حَرِقِي بَنَاسْرِحِ مَدَدْكِي وَرَزَا قَوْمْ دِمِ رِزْقِ دِیَا مِنَتْ تَيِّبِ آتِي اچھی چیزیں دی لَعَلَّكُمْ تَاکِتُمْ تَشْكُرُونَ شُکُرُ گُزَارُ بُنُو لَا نَا تَخْخُونُ خَيَانَتْ كَرُو وَآلَمُوا اور جان رکھو وَآلَمُوا اور جان رکھو اَنَّمَا کے بے شک اَمْوَالُكُمْ یہ تمہارا مال اولاد اکم اور تمہاری اولاد فطرتن بہت بڑی ازمائش ہے وَآلَّهُ بَي شَكَ اللَّهُ اِنْدَهُ عَجْرُ نَازِينَ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے تو یہاں سے خیانت سے مراد کیا ہے خیانت کے لئے بھی مانی دھوکہ بددیانتی بے ایمانی وغیرہ وغیرہ کے ہیں اسلام خیانت سے مراد امانت کو پوری طرح نہ لوٹانا ساری کھا جانا یا اس میں کچھ کم ہی کر دینا کیونکہ خیانت کا مسترخ خون جس کا مانی ہے کم کرنا اس لئے امانت کا متضاد خیانت ہے خیانت کی صورتیں قرآن مجیب کا فرمان کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی خیانت تک رو آپ اس میں امانتوں میں خیانت نہ کرو تم جانتے ہو امانت کی لحاظ خیانت کی بھی مختلف صورتیں ہیں جو کہ یہ ہیں مالی امانت میں خیانت اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھی جائے جس کی کوئی قیمت نہ ہو نہ تو قیمت ہے تو اسے مالی امانت کہتے ہیں سوری اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی جائے جس کی کوئی قیمت کوئی نہ کوئی قیمت ہے تو اسے مالی امانت کہتے ہیں اس چیز کو پوری کی پوری اس حالت میں واپس نہ دینا خیانت ہے اہد کی پاسداری کی خیانت رازداری کی خیانت فرض ذمہ داری کی خیانت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت تو اہد کی پاسداری اگر کسی سے کوئی اہد کیا ہوا ہے تو اسے بھی ایک امانت اور اس کی پاسداری نہ کرنا یعنی کہ اہد کو پورا نہ کرنا بھی خیانت ہے رازداری کی خیانت کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اس کے راز کی حفاظت نہ کرنا بھی خیانت ہے فرض اس میں خیانت اگر کوئی شخص کوئی ذمہ داری ہے کسی پر اپنے اولاد کو پالنے کی ذمہ داری ہے کسی پر کوئی خدا خدمت بجا لانے کی ذمہ داری ہے پس اس ذمہ داری کو پورا طور پر نہ نبھانا بھی خیانت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خیانت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ فراز کو تر کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور سنت کو چھوڑ کر رسول اکرم سلم سے خیانت نہ کرو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے اس کی فراز کی ادائیگی اور حدود کے پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے پس امانت میں خیانت نہ کرو اسی طرح مسلمانوں کے رات دشمنوں تک پہنچانا حکومت کے سربراہوں، عالی افسروں اور مرازموں کو اپنے فراز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ملک کے سنتکاروں، تاجروں کا ملکی سنت اور کربار میں دیانہ داری کو نظر انداز کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کے مترادف ہے تو انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے اسلام وعلیم